السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک ٹرینڈنگ نیک لائن کا ڈیزائن شیئر کروں گی اس کو میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بنانا بتاؤں گی اچھا یہاں پہ اگر ہم اس کو بین کے ساتھ بنائیں گے تو تب آپ نے اس پٹی ٹوٹل لیندھ فورٹی انچز لینی ہے لیکن یہاں پہ میں بین نہیں بنا دی صرف آگے بناوں گی تو اسی وجہ سے میں سکس انچز مائنس کر دوں گی ان کے بیک سائٹ کی جو چوڑائی ہوتی وہ ہم مائنس کر دیں گے یعنی کہ جو پٹی کی ٹوٹل لیندھ ہم ریڈی کریں گے وہ تھرٹی فور انچز ریڈی کریں گے تو یہاں پہ میں سیونٹین انچز کی دو پٹیاں ریڈی کر لوں گی یہاں پہ پٹی کی چوڑائی ون انچ ہے آپ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کی جو لیندھ ہے وہ سیونٹین انچز ہے اب یہاں پہ جو ہم فیبرک لیں گے بکرم کو پیسٹ کرنے کیلئے وہ آپ نے اتنا لینے کہ اس کے اوپر جب آپ بکرم کو پیسٹ کریں گے تو حاف انچ اپر ایکسٹرا ہونا چاہیے اور نیچے بھی حاف انچ ایکسٹرا ہونا چاہیے یہاں پہ دیکھیں اس کی ٹوٹل جو چوڑائی ہے وہ ہے 3 انچز فیبرکی بکرم 1 انچ ہے اور یہاں پہ جو فیبرک میں نے لی ہے پٹی کے لئے وہ 3 انچز چوڑائی میں ہیں اب اس کے اوپر ہم سیڈھی لیس کو سٹچ کریں گے اب کوئی بھی جوینٹ لیس یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اب پٹی کو کٹ کرتے ہوئے بکرم سے آپ نے آڑی سائٹ سے پٹی کو کٹ کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے تمہیں سوڑی سی لچک ہوتی ہے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ مڑ سکے اس طرح سیڈھی سائٹ جو لمبائی والی سائٹ ہوتی اس سے آپ نے کٹ نہیں کرنی آڑی والی سائٹ سے کٹ کرنی ہے پٹی اب یہاں پہ اس کو میں نے پیسٹ کر لیا فیبرک پہ اور اس طرح سے میں پریس کر کے کریس بٹھا لوں گی تاکہ ہم لیس کو آسانی کے ساتھ سٹچ کر سکیں اب یہاں پہ میں نے سیڈھی لیس کو اس کے اوپر الٹا رکھا ہے یعنی کہ جو اس کی الٹی سائٹ ہے وہ اوپر کی طرف ہے سیدھی سائٹ پٹی کی طرف ہے اور یہاں پہ اس کی بالکل کنارے کنارے پہ سلائی لگا لینے یہ سلائی بالکل سیدھی ہونی چاہیے اس کو میں اس طرح سے پریس کر لوں گی کر لیا ہے اب یہاں پہ جو فیبرک ہم نے ہاف انچ ایکسٹری ہے تو اس کا یہاں پہ یہ فائدہ ہوگا کہ یہ سی تھروں نہیں ہوگی پٹی پھر دیکھیں اس نے اس کو کور کر لیا اب اس کے ساتھ اس طرح سے ہمیں کوڑ سلائی لگا لیں گے تاکہ یہ پٹی یہاں پہ فکس ہو جائے آپ چاہیں تو یہاں پہ اس کو اور لگ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دونوں پٹیوں کو میں نے اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر اور لیپ کر کے رکھ دیئے دیکھیں دونوں سائٹ پہ سیڈی لیس آپ کو نظر آ رہی ہے اور درمیان میں دونوں پٹیاں ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں گی پٹیوں کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے کہ دونوں سائٹ پہ سیڈی لیس آ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس ہی پٹی آئے گی دونوں سائٹ پہ سیڈی لیس آ جائے گی اور درمیان میں پٹی آور لیپ ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ نے اس پٹی کی چڑائی کو ناپ لینا ہے یہاں پہ اس کی چڑائی آپ نے دیہان سے ناپ نہیں ہے تاکہ اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو دے گی یہاں پہ میرے پاس 1.6 انچز اس کی چڑائی آ رہی ہے اگر یہاں پہ ایک پوائنٹ بھی آگے پیچھے ہوا تو پھر آگے اس کی فینشنگ اچھی نہیں آتی لیس آپ کی یا زیادہ شو ہوگی یا پھر شو ہی نہیں ہوگی یہاں پہ اگر اس کی آپ چڑائی صحیح سے نہیں لیں گے اب یہاں بھی جتنا آپ نے نیک لینڈ ڈیپ رکھنے اس پہ بھی نشان لگا لیتے ہیں یہاں پہ 7 انچز میں نے ڈیپ رکھنے اور 1.5 انچ میں سلائی کا مارجن لوں گی تو 7.5 انچز پہ یعنی کہ ساڑھے سات انچ پہ یہاں پہ نشان لگا لیں گے اسی طرح سے دوسری پٹی پہ بھی نشان لگا لینا ہے ساڑھے سات انچ پہ میں اس کو میں درسیدہ کرنوں اوپر سے دونوں پٹیوں کو اس طرح سے رکھیں آپ نے اس کو ایکول کر کے کٹ بھی کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیک لائن کی جو آپ نے گہرائی لینی ہے اس پہ آپ نے نشان لگا لینا ہے اس طرح سے یہاں بھی نشان لگا لیں گے اب یہاں پہ نیک لائن کی چڑھائی کرنے کے لیے اس کو میں تھوڑا سا شاور کر کے تھوڑا موڑ لوں گی تاکہ اوپر سے ہمارے پاس نیک لائن کی چڑھائی برابر ہو جائیں اگر آپ آڑی پٹی لینی کی بکرم کو آپ آڑی سائٹ سے کٹ کریں گے تو یہ آسانی کے ساتھ اس طرح سے مڑ جاتے ہیں دیکھیں اب یہاں پہ نیک لائن کی چڑھائی آسانی کے ساتھ آ جائے گی یہاں پہ اس کو ہم ایٹ انچز چڑھائی میں رکھیں گے نیک لائن کو باقی پٹی ہم فکس کر لیں گے اب یہاں پہ آپ نے ایٹین انچز لمبائی میں بکرم لینا ہے اور سکس پونٹ فائف انچز چڑھائی میں بکرم لینا ہے آپ سکس انچز بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سکس پونٹ فائف انچز بھی اگر پٹی آپ نے سائٹ پہ کم رکھنی ہے یہاں پہ میں پونے چار انچ پہ نیک لائن کی چڑھائی کے لیے نشان لگا لوں گی یعنی کہ تھری پوائنٹ سیون انچز پہ جتنی بھی آپ نے نیک لائن کی چڑھائی رکھنی ہے یہاں پہ آپ نے اتنی نشان لگا لینا ہے اور یہاں پہ اس پٹی کو ناب لینا ہے جس کی میرے پاس چڑھائی آ رہی ہے ون پوائنٹ فور انچز یہاں پہ آپ نے اس کو دہان سے نہ اپنا ہے اتنا ہی نشان میں نیک لائن کی چڑھائی سے آگے بکرم پہ لگا لوں گی اب یہاں پہ سیونٹین انچز پہ ایک نشان لگا لینا ہے اس کے بعد ساتھ سیونٹین انچز سے اوپر کی طرف نو انچ پہ نشان لگا لینا ہے اب یہاں نیچے سے جو دونوں پٹیوں کو میں نے سٹچ کیا تھا اس کی چڑھائی کو میں دوبارہ سے ناب لیتی ہوں 1.6 انچز کی چڑھائی آ رہی تھی میں آپ کو یہاں پہ دوبارہ سے بتا دیتی ہوں لیکن جتنی لحظ شو کرنی ہے اس پارٹ سے لے کر اگلے حصے تک تو یہ آ جائے ہمارے پاس 1.6 انچز اس کو اس طرح سے ڈبل فورڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ اس طرح سے اس کی چڑھائی کے لیے نشان لگا لینا ہے یہاں پہ بھی آپ نے دیہان سے نشان لگانا ہے تاکہ فینشنگ سے ہمارا پلیکٹ ریڈی ہو اسی طرح سے ایک نشان ادھر اوپر بھی لگا لیں گے جتنا چڑھا ہم نے نیچے رکھا تھا 9 انچز پہ بھی یہاں پہ چڑھائی کے لیے نشان لگا لیں گے ایک سیدھی لینڈ را کر لیں گے اب یہاں پہ ایک بھی کو ڈراؤ کر لیں گے یہاں سے اس کی کورنر کو تھوڑا ٹرم کرتے ہو اس طرح سے گلائی دے دیں گے یہاں پہ نیک لینڈ میرے پاس کٹ ہو گیا ہے ایک بار اس پٹی کو رکھ کے اس طرح سے اب چیک بھی کر لیں یہ نیچے سے ایکولی شو ہو رہی ہے کیونکہ یہاں بھی اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں آگے جا کے فیبرک پہ پیسٹ کریں گے پھر یہ آسانی کے ساتھ سیٹ نہیں ہوگی اب اس کو میں نے فیبرک پہ پیسٹ کر لیا ہے اس کی میں سائیڈ کو فول کر لیتی ہوں اس کو اس طرح سے فول کر کے سینٹر میں کٹ لگا لینا ہے اور اس کو جی طرح سے ہم نورملی نیک لینڈ کو سٹیچ کرتے ہیں اسی طرح سے یہاں بیوی اس کو سٹیچ کر لینا ہے نیچے سے اس کو پن اپ کر لینا ہے بالکل شرٹ کے سینٹر میں پہلے درمیان میں ایک سلائی لگائیں گے اس کے بعد سائیڈ پہ سلائی لگا لیں گے ایکسٹرہ فیبرک کو کٹ کر لینا ہے اور یہاں نیچے کورنر بیسرہ سے تلشے کٹ لگا لیں گے اس کو پلٹ کے پریس کر لینا ہے یہاں میں اس کو میں نے پریس کر لی اب اس کے اندر میں ایک بار اس پٹی کو رکھ کے چیک کر لیتی ہوں اب یہاں سے اس کو ہم لگانا شروع کریں گے اس طرح سے نیچے سے اور اس طرح سے سلائی اوپر کی طرف لیتے جائیں گے دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ بلکل شرٹ کے سینٹر سے اس کو سٹارٹ کریں گے اور اس طرح سے سیڈی لیس کے بلکل ساتھ ساتھ سلائی لگائیں گے یہاں پہ آپ نے اس شرٹ کے فیبرک کو کھینچنا نہیں ہے ورنہ یہاں پہ جو نٹ آ سکتی ہے اس کو آپ نے بلکل نارمل رکھ کے سٹیچ کرنے اسی طرح سے دوسری سائٹ کو بھی سٹیچ کر رہتے ہیں موسیقی یہاں پہ دیکھیں شرٹ کو میں نے کمپلیٹلی رڈی کر لی ہے اب اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ چاہیں تو کوئی بٹن وغیرہ یا ہینگنگز ایٹ کر سکتے ہیں سلیپس کی بھی ریزائننگ سیم اسی طرح سے ہے سیڈی لیس کے ساتھ وہی پٹی یہاں پہ بھی سٹیچ کیوئے اتنی ہی چوڑائی میں جتنی چوڑائی میں نے وہاں پہ بننچ لی تھی اتنی ہی بننچ کی چوڑائی میں سکیس کو بھی میں نے ریڈی کی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ